بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر 134 سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم الحبار السالس انظر وستمع وعاعد الزوج السلام علیکم الزوجہ وعلیکم السلام الزوج آپ کی واض بند ہوگی ہے آپ کی واض بند ہوگی ہے آپ کی واض نہیں آرہی مجھے ابھی بھی نہیں آرہی اب آنے شروع ہوگی ہے دوبارہ یہاں سے پڑھیں اچھا الزوج انا جوعان جدن جوعان بوکہ جوکہ جی انا جوعان جدن الزوجہ الغداء وعلی المائدہ غداء لنچ ہوگیا مائدہ دستر خان ہوگیا دستر خان دستر خان گوشت 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 اوکے اوکے الزوجہ لا تاکلو لا تاکلو سکون آخر میں لا تاکل لا تاکل اجلس اس کے آخر میں سکون ہے اس کے آخر میں سکون ہے وہ کم دیا جا رہا ہے مت کھاو مت کھاو بیٹ الزوج لماذا انا جوعان لماذا کا مقصد کیوں 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 انا جوعان میں بھوکہ ہوں الزوجہ لدینا زیوف زیوف ہمارے ہاں مہمان ہیں ہمارے ہاں مہمان ہیں الزوج لدینا زیوف من ہمارے ہاں مہمان ہیں کیا الزوجہ کون ہمارے ہاں کون مہمان کون مہمان ہے الزوجہ والدی و والدتی و اخی والدہ 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 اور بھائی بھائی ٹھیک ہے الزوج آئی نز زیوف مہمان کہاں ہے الزوجہ فیور فتل جلوس لیو لیو روم میں ہے اب اس کے کوئی مشکل لفظ ہے تو پوچھ لیں نہیں اب اس کی دوبار ریٹنگ کریں اور ٹرانسیشن نہیں کرنی ساٹ سے مہمان فیل عمر ہے آواز نہیں آئی فیل عمر کے آخر میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے دمہ نہیں ہوتی تو آپ نے پڑھنا ہے لا تا کل سکون لا تاکل لا تاکل اجلس الزوج لماذا انا زوعان الزوجہ لدینا زیوف الزوج لدینا زیوف من الزوجہ والدی ووالدتی بأخی نیچ آپ کے وعات بند ہوگی ہے اب آرئی ہے اب آرئی ہے الزوج این الزیوف الزوجہ في غرفة الجلوس المفردات الارض انظر واستمی واعد زیوف جوعان مائد سلط يجلس زوجہ زوج دجاج لحم تدریب عجب عن الاسئلت بختصار من الجعان کون بھوکا ہے کون بھوکا ہے تو اس کا بھوکا انا جعان میں بھوکا ہوں غلط شوہر بھوکا ہے شوہر عربی کیا ہوتی ہے زوج جوعان زوج جوعان جوعان ایو وجبتن علی المائدہ جوعان آم کھانے میں کتنی آئیو کا مطلب ہوتا ہے کون سی کھانے دست خون پر کون سا کھانا ہے کون سا کھانا ہے لنج لنج کی عربی کی ہوتی ہے لنج کی عربی الغدا ہوتی ہے اوکی الغدا پڑھیں جواب الغدا علی المائدہ ٹھیک ہے لنج المائدہ کا مطلب دستر خون دستر خون دستر خون پر لنج لگا ہے جواب لکھاؤ نظر آ رہے ہیں آپ کو صحیح الغدا علی المائدہ یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں جواب کیونکہ آپ لکھتے میں بہت سوال جواب میں گلتیاں ہوتی ہیں آج میں بھی کافی زیادہ گلتیاں تھی بس ان کو اچھی تاب پڑھ لیں نوٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے بعد میں زبانی لکھنا ٹھیک ہے اوکی ما تعام الغدا لنج میں کیا ہے ٹھیک ہے تعام الغدا ال عرض وال خبز ال عرض وال خبز ٹھیک ہے خبز ارزا وال خبز من زیوف مہمان کون ہے والدی والدی کم بتا ہے میرے ابو ہم نے کہنا ہے اس کے ابو مرد والد ہوں والد ہا عورت کیلئے محا لگاتے ہیں مرد کیلئے ہوں عورت ہا والد دو ہا والد تی ہی والد تو ہا والد تو ہا والد ہا والد تو ہا اخو ہا ٹھیک ہے نیچٹ آپ کے آواز صرف بند ہوگیا آئینا ہوں آئینا ہوں آئینا ہوں is وہ کہاں ہیں وہ 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 کہاں ہیں تو اس کا جواب ہوگا ہوں غرفت جلوس ہوں فیل غرفت جلوس ہوں پھل غرفت جلوس ہوں پھر ہے آئینا ہاں ہوں 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 فیل غرفت جلوس ٹھیک آئینا 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 حاز الحبار آئیے مقالمہ آئینا 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 اب آرہی ہے اب آرہی ہے جی اب آواز آرہی ہے اینکرہ سکتے ہیں بابلم ہو رہا ہے اینہ حاضل ہیوار یہ مقالمہ کہاں ہوا حاضل ہیوار ہیوارو فیل غرف فتل نہیں حاضل ہیوارو علی 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 دستر خان پہ ہوا حاضل ہیوارو علی علی ماذا تاکلو فیل غدا غدا کی کیا آپ لنچ میں کیا کھاتے ہو اپنے حاضل سے جواب دے آہ کیا کہایا تھا لنچ میں وہ جواب دے اوکی والخبزو دوبارہ جواب دے آہ اس کا اس کا تاکلو فیل غدائی الارز وال تا جو ہے مخاطب کیلئے ہوتا ہے اپنے لئے علف ہوتا ہے آکلو آکلو فیل غدائی الارز والخبز آکلو آرز والخبز فیل غدائی ٹھیک ہے اوکی آکلو خبز اب یہ سارے سوال دوبارہ پڑھیں اور دوبارہ جواب دیں آواز توڑی سکتا ہے سوال دوبارہ پڑھیں دوبارہ جواب دیں منل جعان کون بھوکا ہے تانسلیشن کی زود نہیں ہے دوبارہ میں منل جعان الزوج ایو وجبتن علی المائدہ والغدائی سمپل کینے الغداؤو الغداؤو في المائدہ ماتعامل غداء السمک والخبز من الزیوف من الزیوف اب آواز آری ہے اسی آری ہے سمپل کینے سمپل کینے ایک منٹ وہ کہاں ہے اس کا جواب ہوگا ہم غر ہم فلغر فتل جلوسی اینہ حاضل ہیوارو آواز اب بند ہو چکی آپ کی دوبارہ آپ کی دوبارہ آرہی ہے پڑھیں آگے مازا تاکلو فلغر السمک وال اکلو السمک والخبض فلغدائی نیکسٹ اکتب رقم رقم واحد علتانی رقم واحد عام ورقم ثانی علشرا ورقم اسنان علشرا بی اسنان علشرا بی اکلو اکلو سمجھ آگے سمجھ آگی ہے نائن اکتب رقم واحد وہ کہہ رہا ہے لگ سمجھ ہوتا Heil جب سمجھ آگے اسدان لگا مچھلی جو ہے سمجھ توقع جب Thy فلغم مع stay Jai 2 صت ورم جب دون جب جب س brilliant لگتنا سrée تدریب و ثانی سلبینل کلمتین المتزادتین ٹھیک ہوں گیا متزاد مانگ کرنے ٹھیک ہے جی متزاد الفاظ کو آپس میں جوننا ہے یہ بھی آپ کا ہمارک ہے اوکی ٹھیک ہے جی نیکٹ مفرداتن اضافیہ الارض انظر وسط میں وارد الاولی الثانیہ الاولا الثانیہ الثالسہ الرابعہ الخامسہ یہ جو سب ہے نا یہ عورتوں کے لئے کانٹنگ ہے الاولا سے مراد ہوتی ہے پہلی الثانیہ سے مراد ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی پانچویں ٹھیک ہو گیا اب مردوں کے لئے جو آپ نے پوزیشنگ کانٹنگ سیکھی تھی مذکر الفاظ کے لئے وہ کیا تھی سنائیں ذرا الاول الاول الثالس الثانی ایک منٹ الاول الثانی الثالس الرابع الخامس الثالس الثالس السابع الثامانی نیکسٹ ہے تدریب الاول ہے رتی بالعدادہ وہ کہہے نمبر سکور ترطیب دو تو آپ نے ان کو ترطیب سے یہاں پہ ڈبے میں لکھنا ہے پڑھیں پہلا الاولا ہو گیا پھر کیا ہوگا الاولا الثانیہ الثالس الرابع الخامس ٹھیک ہو گیا اتدریب السانی پڑھیں اتدریب السانی سلبین العددی و ترطیبہ و ترطیبی ہی و ترطیبی ہی سوال کی سمجھ آئی ہاں جو آئین کرنے ترطیب کے حساب سے ترطیب کہتے ہیں پوزیشن کو وہ کہہ رہے نمبر کو اس کی پوزیشن کے ساتھ جوڑیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ثانیہ کو ترطیبہ ترطیب جوڑ دیں گی یا کہوں اور کیا اوکے ہم نیکسٹ اتدریب السانی سلبین العددین اتدریب السالس اتدریب السالس سلبین العددین دو عدد کو آپس میں جوڑیں ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کا عمر کیا اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ اتدریب الاول تبادل السوال و جواب معا زمیل کمافل مثال المثال طالب الاول اینل غدا طالب السانی الغدا علی المائدہ اچھا مجرور کسی کہتے ہیں وہ لف جس کے اوپر کسرہ جس کے ساتھ کسرہ ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں معایدہ مجرور کیوں ہے معایدہ مجرور کیوں ہے کیوں ہے اس کے پہلے جو حرف ہے وہ حرف جر ہے اس لئے وہ مجرور ہے اور پہ کسرہ لگا ٹھیک نیکسٹ اینل غدا الغدا علی الفطور اینل غدا نہیں غدا لنج کو کہتے ہیں فطور بریک فاسٹ کو کہتے ہیں یہ جملہ ہی غلط ہو گیا آپ نے پوچھتے ہیں بریک فاسٹ کا آن ناشتہ کدھر ہے لنج کا نہیں ہے سوال پوچھتا اینل فطور الفطور علی المائدہ ٹھیک ہے اینل فطور الفطور علی المائدہ اینل عشاء اینل عشاء علی المائدہ دمو پڑھیں اینل سمک مجھلی کہا ہے السمک علی المائدہ السمکو اینل السمکو اینل دجاج دجاج علی المائدہ آیینل ماء الماء علی المائدہ اینل فاکہ الفاکہ علی المائدہ اینل قہبہ فاکہت کو علی المائدہ اینل قہبہ القہبتو علی المائدہ این الحلیب الحلیبو علی المائدہ التدریب الثانی المثال طالب الابل ماذا تاکلو فی الغدا ااکلو لحم ماذا تاکلو فی الغدا اچھا دکھیں منصوب کسی کہتے ہیں منصوب جس پہ فتح آئے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اللہم اس کا مطلب ہے منصوب ہے یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے جس میں فیل کا ایکشن ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے اس لئے یہ مفعول بھی ہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ماذا تاکلو فی الغدا ماذا تاکلو فی الغدا ماذا تاکلو فی الغدا ماذا تاکلو فی الغدا چانبو فگ vanc ماذا تاکلو فنیم حاوو ویل حاوو cessk ماذا تاکلو فل عراف بے کانورٹ کریں چینج کریں یا کلت یا کلت تاام لا تا کلت تا کلت تاام تا کلت تاام وہ کیا وہ کھا رہا ہے نہیں اچھا جب یا کلت تاام وہ کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے نہیں لا تا کلت تاام کھانا مت کھو کھانا مت کھو وہ کھانا کھا رہا ہے اور نیچے ہے کھانا مت کھو اگر میں یہاں پہ لام کے پر دمہ لکھی ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا اب یہاں پہ دمہ نہیں ہے سکون ہے تو سکون جب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکا جا رہا ہے بات سنیں نا یہاں پہ سکون ہے پہلی بات کیا ہے یاد رکھیں کہ یہاں پہ سکون ہے کیا ہے سکون سکون اچھا جی تو جب سکون لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے فیر امر ہے تو ہم تجمع کریں گے کھانا مت کھاؤ ٹھیک ہو گیا یہاں تک سمجھا گی بات اب اگلا سوال کہ اگر یہاں پہ سکون ہے تو لکھا وہ کسی رکی ہوئے تو یہ شاید آپ کو میں نے بتایا تھا میں ایک خیال میں یاد نہیں بتایتا کہ جب سکون کے بعد علی فلام ہو تو ہم لکھتے سکون پڑھتے کسی رہیں کیا کرتے ہیں جب سکون کے بعد علی فلام ہو تو لکھتے سکون پڑھتے کسی رہیں اوکی ٹھیک اب کتابوں نے آپ کے احسانی کیلئے یہاں پہ سکون نہیں لکھا ڈیٹ کسرہ لگ دیا لیکن یا رکھیں یہاں پر کسرہ نہیں ہے یہاں پر سکون ہے ہم نے لکھنا سکون ہے پڑھنا کسرہ ہے اچھا بذہر بات سنیں بات سنیں یا کلو کا کیا مطلب ہے آواز نہیں آرہی یا کلو کا مطلب کیا ہے وہ کیا یا کلو کا مطلب ہے وہ کھا رہا ہے ٹھیک ہے یا کلو کا مطلب ہے وہ دھو رہا ہے یہ دو مختلف فعلیں ہم نے اس کو چھوڑ دیں اب اس پر آجیں پہلا سٹوڈن کہے گا یا کلو کا مطلب ہے وہ کپڑے دو رہا ہے لا تغسل الملابس لا تغسل الملابس کپڑے مت دو اسی طرح یا کلو کا مطلب ہے یا کلو کا مطلب ہے یا کلو کا مطلب ہے اب یہ سن لائے گا یا کلو کا مطلب ہے لا تک نسل غرفہ اب جب لا لگائیں گے پھر منہ کریں ہم منہ کا حکم دیں گے پھر کسرا پڑیں گے لا تک نسل غرفہ اس طرح یشرب الحلیب لا تشرب الحلیب یطلب السمک لا تطلب السمک یقرأ السحیفہ لا تقرأ السحیفہ یشاہد التلفاز لا تشاہد التلفاز اتقریب الرابع المثال الاول طالب الاول ما ذات تطلبو من الطعام آپ کھانے میں کیا طلب کریں گے طالب الثانی واعظ السمکی من فضلق المثال الثانی طالب الاول ما ذات تطلبینا من الطعام آپ کھانے میں کیا طلب کریں گی طالب الثانی باردس سمکی من فضلق کوئی مسالہ پریشانی ہے تو پوچھ لیں ابھی نئی سمجھ آ رہا ہے گی ٹھیک ہوگا اب آپ نے پڑھا تھا کہ جو بھڑفے جل ہوتا ہے تو اگلے لفظ کے ساتھ ہم کسر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پہ اپنے جل نہیں ہے پھر بھی ہم نے سمجھ کے ساتھ کسرہ لگا لگا لیتا ہے یہ اب لفظ یاد کر لیں بعضہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف یہ اگلے لفظ کیلئے مضاف ہوتا ہے اور جو لفظ مضاف ہوتا ہے وہ بھی اگلے لفظ کو کسرہ دے دیتا ہے اوکی بعضہ مضاف ہے اور بالکل بعضہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا لازم بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی چلیں خیال ہے باقی پھر کبھی نیکسٹ مازا تطلبو من الطعام بعض السلطاتی من فضلک مازا تطلبینا من الطعام بعض السلطاتی من فضلک مازا تطلبو من الطعام بعض اللحمی من فضلک مازا تطلبینا من الطعام بعض اللحمی من فضلک مازا تطلبو من الطعام بعض الدجاجی من فضلک مازا تطلبینا من الطعام بعض الدجاجی من فضلک مازا تطلب من الطعام بعض الارضی من فضلک ملخص التراکیب آقل اللحمہ آقل السمکہ آقل الدجاجہ دجاجہ آقل السلطتا آقل الارضا یاکل الطعام یشرب الحلیب یاکنس الغرفہ یغسل الملابس یشاہد التلفازہ این الغداء این الفتول این العشاء این الفاقہ این القہرہ جب انہیں کہا تھا کسی چیز کا منع کرنے کا حکم دیا جارہاں منع کیا جارہاں حکم دیا جارہاں تشکون اتا ہے ماذا تاکلو في الغداء ماذا تاکلو في العشاء ماذا تتلبو من الطعام ماذا تتلبو من الشراب ماذا تتلبو من الفاقهة ماذا تتلبو الاساس ماذا تتلبینا من الطعام ماذا تتلبینا من الشراب ماذا تتلبینا الفاقهة مَعَذَا تَقْلُبِينَ الْأَسَاسِ مِنَ الْأَسَاسِ مِنَ الْبَاقِيَاتِ مِنَ الْبِلِغَانَةِ بَعَذَا السَّمَكِي مِنْ فَضْلِك بَعَذَا الْأَرُزَّ مِنْ فَضْلِك بعض جوتے اگلی اللہ اس کو قصر دیتے عرض زی من فضلک بعض السلطتی من فضلک بعض الشاہی من فضلک بعض القہوتی من فضلک آگے پڑھیں آواز آرہی ہے کیا کہہ رہا ہے سنو اور نمبر لگاؤ مناسب ڈبے میں کیا مجھے بس نمبر بتا دینا کون سے انتہ سمینن جدن انتہ سمینن جدن انتہ سمینن جدن باپ سمینن کہتے ہیں موٹے کو انتہ سمینن جدن آپ بہت موٹے ہو باپ میں تو موٹا آدمی نہیں ہے دال ہے احمدو یا کلو سمکا احمدو یا کلو سمکا دوبارہ پیٹ کر دیا آواز بہت پٹھ رہی ہے احمدو یا کلو سمکا باپ باپ میں تو کچھ سمینن ہے آلیف آلیف انتہ نحیف جدن ہا سالح يشرب الشیعہ با الفاکیہتو علی المائیدہ تی جین الحلیب علی المائیدہ واو نیکسٹ اتہ دریب السانی پڑھے نا اتہ دریب السانی استمیع سم مازال رقمہ فی مربع المناسب سنو اور داگاو آم نمبر مناسب ڈبے میں ٹھیک ہے جی هل انتہ جوان؟ نعم انا جوان جدن ٹھیک ہے جی این الشیعہ الشیعہ علی المائیدہ این الشیعہ باو مازا تفدلین من الفاکحہ افدلل انبا نہیں سمجھا رہا مازا تفدلین من الفاکحہ افدلل انبا با حل تشرب القهوة لا افدللششاي اس کے ساتھ حمزہ ہوتی ہے تو ہم اس کو مرمان حمزہ ہی پڑھ لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مازا تاکلو فی الفطور آکلو سلطت والفاکحہ جین سلطت تو ہے اس میں لیکن فاکحہ نہیں ہے اس میں اور دوسرا سوال مرد سے پوچھا ہے اور اس سے نہیں پوچھا مازا تاکلی نافل غدر آکلو سمکہ والسلطت سلطت تو ہے جین جین التدریب السلس استمع علی السوالی ثم مزاع الرقمہ فی المربع المناسب اچھا جی سوال سنے پھر مازا تاکلو من الطعام مازا تاکلو من الطعام جین جین میں جین میں وہ پوچھتے آپ آکے آرڈر کریں گے ہم تو یہ ہا ہے ہا پہلی کہا ما وزنو کا با ما زا تشاہدو واو ما زا تشربو حمزہ ما زا تتلو مازا تطلوبو جین ما زا تاکلو من الفاکہ تا 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 نجد التطریب الوابع استمع الى الجملی ثم زع علامت الصحیح فی المربع المناسب اچھا جی اگر ازان اوری انٹھائرنگ منٹ یہاں پہ رکھتے تو در پانچ منٹ بعد میں آپ کو ورکال کرتا ہوں ٹھیک ہے